بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان کا خواب دیکھنے کے بعد پھر اس کو پیش کیا خطبہ علاباد میں اور اس کے بعد جناب قائد اعظم محمد علی جنہ نے اس خواب کی عملی تعبیر کی تو اس کے لیے ہم پوری قوم جو ہے وہ علامہ اقبال کی بہت ہی ممنون ہے مرہون منت ہے کہ جناب انہوں نے ایک سٹرگل کی اور نہ صرف سٹرگل کی بلکہ ایک تصور پیش کیا ایک الگ مملکت کا تو اس لیے انہیں ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ہم جتنا بھی جناب اس وقت آزادی کے سانس لے رہے ہیں اور اس کی قدر و قیمت جاننی ہے تو انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھیں جو کہ پس رہے ہیں اور انڈیا میں بسنے والی اقلیتوں سے باقی اقلیتیں جو ہیں وہ سکھ ہیں عیسائی ہیں مسلمان ہیں سب کے سب کیونکہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ ایک انتہا پسندی اور مذہبی دہشتگردی کی کنٹرول میں ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ریاستی دہشتگردی وہاں پہ ہو رہی ہے اور ریاست اس کو سپورٹ کر رہی ہے حکمرہ جماعت سپورٹ کر رہی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے جو بی جے پی کر رہی ہے آر ایس ایس کر رہی ہے جو موڈی کر رہا ہے اور جو وہاں کی افواج کر رہی ہیں وہ سب کا سب ایک ریاستی دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے تو اس لیے علامہ اقبال کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب کہ انہوں نے ایک اس خطرے کو آج سے سو سال پہلے تقریباً بھاپ لی سو سال سے بھی زیادہ جی بھاپ لیا تھا انہوں نے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا اور اس سلسلے میں خبریں تو اور بھی ہیں لیکن اس سلسلے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ بہت سارے جو ہیں لوگ بہت سارے دانشور پاکستان کے خلاف تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو آج ثابت وقت ثابت کر رہا ہے کہ علامہ اقبال کا تصور بلکل صحیح تھا قائد عظم محمد علی جنہ کی سٹرگل بلکل صحیح تھی اور مسلمان آنہ ہند نے جو جد و جہد کی وہ بلکل صحیح تھی تو جناب اب آگے بڑھتے ہیں کچھ خبریں بہت اچھی اچھی خبریں بڑی بڑی خبریں ہیں صورتحال یہ ایک اور خوش خبری سن لیں پہلے بڑی خبر قومی سیاست کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے ایک خوش خبری سن لیں خوش خبری یہ ہے میں آپ کو معلوم ہے کہ جناب وبائی مرض انتہائی خطرناک کرونا کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اور تباہی مچائی ہوئی ہے اور کئی لاکھ جو انسان ہیں وہ اس کی نظر ہو چکے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ تباہی اس نے مچائی ہندوستان میں انڈیا میں یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں وہاں پہ بہت زیادہ تباہی مچائی اور ساؤتھ ایشیا میں انڈیا میں سب سے زیادہ تباہی مچائی پاکستان اب تک اللہ کا شکر ہے بہت اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ ہے اور ابھی تک پورے خوفناک ویو جو چل رہی ہے تقریباً نو ماہ ہونے کو ہیں اور اس میں سات ہزار سے بھی کم ہمارے ہاں اموات ہوئی ہیں تو لیکن جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے جناب کے ابھی کچھ تیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ اس کے لیے جو دوائی ہے وہ تیار کر لی گئی ہے اور مور دن نائنٹی پرسنٹ اس کے ریزلٹس کامیابی کے آ رہے ہیں اور بہت جلد یہ مارکیٹ میں بھی دستیاب ہو سکتی ہے لیکن کتنا وقت لگے گا یہ ظاہر ہے کیونکہ ابھی تو انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ اس کا تریاق جو ہے وہ دریافت کر لیا گیا ہے تو یہ خوشخبری ہے جناب کیونکہ پوری دنیا میں اس مرض نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم توقع کر سکتے ہیں کیونکہ رشیا بھی کوشش کر رہے ہیں چائنا بھی کوشش کر رہے ہیں اور اب امریکہ کی طرف سے بھی یہ اطلاع آئی ہے برطانیہ بھی اس میں لگا ہوا ہے تو اچھی بات ہے جناب اس کی مرض کی دوائے اور انسانیت جو ہے خاص طور پر انسان جو لکم عجل بن رہے ہیں وہ اس سے محفوظ رہ سکیں اب ہے جناب قومی سیاست کے حوالے سے سب سے اہم خبر وہ ہے جناب پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور اس میں جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور جناب باقی جماعتیں ہیں ای این پی ہے محمود خانہ رکزائی صاحب ہیں جی جیو پی ہے سب کی سب ہیں تو یہ گیارہ جماعتی تحاد ہے لیکن جو مین بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ہوا اب ذرا مزید کھل کے بتاتے ہیں جناب وہ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب انہوں نے کچھ سلا مشورے کیا کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور زرداری صاحب ہم نے کہا تھا کہ ہسپیٹل جو گئے ہیں وہ صرف بیماری کی وجہ سے نہیں گئے بلکہ دانستہ یہ پولٹیکل ایک موو تھی کہ وہ ہسپیٹل میں چلے گئے تاکہ ملاقاتیں اور ان تک ایکسیس وہ بند ہو سکے وہ ہو گئی اب وہ اپنی مردی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کچھ ملاقاتیں ان کی ہوئیں اور سمجھدار لوگوں سے ہوئیں اس میں کافی چیزیں اس پہ اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ریڈ لائن کروس نہیں کرے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گی جس سے ملک میں کیوس پیدا ہو جس میں ملک میں جمہوریت ڈی ریل ہونے کا خطرہ ہو پارلیمانی نظام کو خطرہ ہو یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی جس کا نقصان اداروں کو پہنچے قومی سلامتی کے اداروں کو پہنچے پاکستان کے انسٹویشنز کو پہنچے یا پارلیمنٹ کو پہنچے لہٰذا یہ میسج جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب نے کنوے کر دیا اپنی پارٹی کو اور اس کے پیچھے طویل صلاح مشورہ ہوا جو میں آپ کو بتا دوں اور اب یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اب ایسی کسی موو کا حصہ نہیں بنے گی اور نہ صرف ایسی موو کا حصہ بنے گی بلکہ وہ ایسی ہر موو کو نگیٹ کرے گی اور پی ڈی ایم کل جو ہے جو کل گزر گیا اس میں جو پی ڈی ایم کا پہلا جنم ہوا تھا وہ کل پی ڈی ایم کی کل پی ڈی ایم کے جلاس میں ہی تدفین ہو چکی ہے اب ایک اس طرح صرف زرداری صاحب ہی نہیں اے این پی اے این پی بھی اپنے طور پر اس کی بھی کچھ ملاقاتیں ہوں کچھ سمجھدار لوگ ان سے بھی ملے انہوں نے آپس میں بھی مشورہ کیا اور وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ نواز شریف اور کمپنی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا اور یہ کل کے جلاس میں بھی بتا دیا گیا ہے اور اے این پی نے اپنا انٹرنل بھی ایک ڈیسیشن لے لیا ہے زرداری صاحب اے این پی اور مستقبل میں ان کے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ کاف اور اختر میگل صاحب بھی ہو سکتے ہیں اب یہ جو نیا جنم ہوگا اب اس میں یہ ہوا ہے کہ جناب تیرہ اور چودہ کو تیرہ کو ایک سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے چودہ کو سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں اب ایک نیا مساک تیہ کیا جائے گا وہ مساک کیا ہے پچھلا جو کچھ تھا وہ ریجیکٹ کر دیا کل کے اجلاس میں نواز شریف صاحب کو یعنی کہ پی ایم ایل این کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا آپ اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ فورم چھوڑ سکتے ہیں آپ پی ڈی ایم چھوڑ سکتے ہیں پی ڈی ایم سے جائیں الگ ہوں اور لوگوں کی جو مرضی کریں لہٰذا جناب یہ ایک اہم ڈیویلیمنٹ سی یہ جو خبر ہے یہ اطلاع ہے خبر ہے کہ اب جو تیرہ اور چودہ نومبر کو ایک نیا پی ڈی ایم آئے گا نئے مساق آئے گا جس میں واضح طور پہ ایک ہی طریقہ ہے کہ شریف فیملی وہاں پہ اور مسلم ریک نواز جو بھی ان کی وہاں پہ نمائندگی ہوگی وہ جناب اس بات کی شورٹی دیں گے کہ افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے ادارے ان کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا اور کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں کی جائے گی کیونکہ کل کا جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا وہ کافی تو تڑاکھ والا تھا اور اس میں کافی تلخیوں ہوئیں اور اس کے بعد اگلی بات بھی سن لیں مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب جنجلہ ہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ جس لائن پہ چل رہے تھے وہاں پہ ان کی اگلا راستہ ان کا بھی بند ہو گیا لہٰذا اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں واپس آ کے وہ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں مزرداری صاحب اے این پی اور اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ اور کاف لیگ مستقبل میں یہ ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور اب وہ بہت آگے بھی جا چکے ہیں جبکہ ان کی پارٹی بھی اگر آگے جاتے ہیں تو پارٹی ان کو اندر سے جواب دے چکی تھی تو لہذا جناب تیرہ اور چودہ نومبر کا انتظار کریں اور نواز شریف اور کمپنی وہ بلکل کل کے بعد بیاروں مددگار ہیں اور نیا ایجنڈا تلاش کر رہے ہیں نیا فورم تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے اور دوسری جانب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات اس کے جو نتائج آئیں گے پاکستان پی پرس پارٹی جیتی تو کیا وہ مسلم ریگ نواز اس کو قبول کرے گی اور اگر مسلم ریگ نواز جیتی ہے تو کیا پاکستان پی پرس پارٹی قبول کرے گی وہ نتائج یہ اہم باتیں ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ان دونوں کا آپس میں اس معاملے میں پھڑا ہوگا کیونکہ پی پرس پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ان کا ہوگا اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے جبکہ مسلم ریگ نواز کلیم کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کا ہی ہونا چاہیے اور جتنی بھی مریم بی بی کی کمپین ہے اس میں وہ دھاندلی کا ابھی سے پی پرس پارٹی بلاول بھٹو بھی اور مریم نواز بھی دونوں نے دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی جماعت جیت گئی تو دوسری جماعت کا موقف کیا ہوگا دونوں روایتی حریف جو ہیں وہ آمنس سامنے ہیں اس کے بعد ایک اور جاتے جاتے لیلیں جناب کرونا سے محفوظ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کیپٹن سفدر کو کرونا ہو گیا ہے کمر زمان کائرہ کو کرونا ہو گیا ہے اور یہ گلکت پلتستان کی کمپین چلا رہے تھے وہاں پہ ہوا ہے مریم بی بی کا کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے لیکن اس وقت صورتحال کافی مخدوش ہے ملک بھر میں یہ وارث پھیل رہا ہے آپ صرف اور صرف ایک کام کریں کہ ماسک پہنیں اور سوشل گیدرنگ پہ جانے سے گریس کریں صرف یہ دو احتیاطیں کر لیں گے اور صرف ضرورت کے تحت نکلیں تو دو احتیاطیں کر لیں تو آپ کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے جناب اجازت دیجئے اللہ حافظ